موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ و تعالی برکاتہ ناظرین اکرام حاضر ہوں آپ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے بائیو گرافی آف سید پیر حضرت حاشم الدین جلانی القادری البغدادی حضرت کا پورا تعرف کیا ہے حضرت کہاں کے رہنے والے ہیں اور حضرت کا تعلق کہاں سے ہے اور حضرت کا سلسلہ نصب کہاں سے ہے ساری باتیں اب لوگوں کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جبلہ پیر سید حاشم الدین جلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ و تعالی عنہ کی اٹھاوی نسل سے ہے یعنی اٹھاوی پیڑی سے ہے حضرت کا جنم بغداد عراق میں چودہ دیسمبر انیس سو تریتر میں ہوا سلطان البغداد حضرت سرکار سیدنا غوثی آزم رضی اللہ و تعالی عنہ کے شہزادے سید عبدالعزیز قادری رحمت اللہ و تعالی ان کی آل سے سید حاشم الدین جلانی کا شجرہ نصب ملتا ہے نقیب الاشراف حضرت پیر سید محید دین عبدالقادر جلانی کے پانچ بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں پانچ بیٹوں میں سے سب سے بڑے ہیں حضرت سید عفیف الدین جلانی اور دو نمبر کے ہیں سید حاشم الدین جلانی القادری جو ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ و تعالی عنہ کے آستانے کے جانشین ہے سجادہ نشین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں سید خالد جلانی اور ان سے چھوٹے والے بھائی ہیں جن کا نام ہے معین الدین جلانی اور سب سے چھوٹے والوں کا نام ہے سید زید الدین جلانی اب بات کرتے ہیں حضرت کے ایجوکیشن کے حوالے سے حضرت نے مدرسہ قادریہ میں دینی تعلیم حاصل کی ہے اور حضرت نے ایکونومک میں بھی ایجوکیشن حاصل کیا ہے تو حضرت نے دینی تعلیم مدرسہ قادریہ میں حاصل کی اور حضرت نے طریقہ قادریہ اور فقر پر تخصص کیا ہے اور ساتھ ساتھ شرعی قوانین اور تصوف کا بھی علم حاصل کیا ہے ماشاءاللہ حضرت ایک عظیم شخصیت ہے جو بہت بڑے اسکالر ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور شیخ مرشد ہے حضرت کو آج پوری دنیا میں جانتے ہیں پوری دنیا میں حضرت کے مریدین محبین معتقدین موجود ہیں اور حضرت نے کئی سارے ممالک کا دورہ کیا ہے جن میں سے شام، ترک، یورپ، ایشیا، افغانستان، ہندوستان، پاکستان یا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ملکوں کا حضرت نے دورہ کیا ہے اور حضرت کے مریدین پوری دنیا میں موجود ہیں ماشاءاللہ اور حضرت حضرت اسکالر، ٹیچر، مشائق، شیخ مرشد اور بہت باقمال شخصیت ہے الحمدللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات حضرت کو بہت زیادہ حاصل ہوئے ہیں اور سید پیر حاشم الدین جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ مبارک کے سجادہ نشین ہے اور حضرت کا وہیں پر خان کا ہے تو ناظرین اکرام یہ رہا ایک مختصر سا تعرف اور آپ کو زیادہ کچھ جاننا ہے حضرت کے بارے میں تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل وغیرہ پہ حضرت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس جتنا علم تھا میں نے جتنا حضرت کے بارے میں نولیج حاصل کیا تھا اتنا میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گے انشاءاللہ تعالی میرے پاس حضرت کا نصب ہے جو ایک پرچے کی شکل میں ہے تو اب لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ حضرت کا نصب ہے یہ نصب میں نے حضرت کا زیراکس کر کے مگایا تھا سوچ آپ لوگوں کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی حضرت کے بارے میں جتنی بھی معلومات آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں حضرت کے بارے میں کافی معلومات آپ کو مل جائیں گی حضرت کی بہت ساری تقریریں آپ لوگوں کو یوٹیوب وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی اور حضرت انگلیس زبان میں اور عربی زبان میں ہی تقریر کریں انگلیس اور عربی جانتے ہیں زیادہ تو آپ لوگوں کو ان کی اس تمام تقریریں انگلیس میں اور عربی میں ہی ملے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس سے ملاقات ہوں گی اگلی وڈیو میں السلام آرکھ